مرحوم مغفور سید علی رضا امن مغلو حسین صاحب کی روح کو سال فرمائے مرحوم مغلو حسین صاحب کی روح کو سال فرمائے مرحوم مغلو حسین صاحب کی روح کو سال فرمائے مرحوم مغلو حسین صاحب کی روح کو سال فرمائے مرحوم مغلو حسین صاحب کی روح کو سال فرمائے مرحوم مغلو حسین صاحب کی روح کو سال فرمائے اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے اسال سواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں ظاہراً تو مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا حجوم کو اکھٹا کر لینے کا لوگوں کو بلا لینے کا احباب اور اشتداروں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دینے کا مگر اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جا کے قدم رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ مجلس نام ہے ایک تبدیلی کا ایک بدلاؤ کا ایک تحریک کا اور ایک انقلاب کا وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد تبدیلی نہ آئے وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد بدلاؤ نہ آئے وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد چینجنگ نہ آئے وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد شعور میں بلندی نہ آئے وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد روح میں حریت کا احساس نہ ہو وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد یہ پتا نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے رونگ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے اندھیرہ کیا ہے اور روشنی کیا ہے یہ میوی سے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کی ہی اس لیے تھی تاکہ صبح و قیامت تک پیدا ہونے والے ہر آدم کے بیٹے اور ہر حبوہ کی بیٹی کو ہم بتا سکیں کہ دنیا والو آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کیا ہے سر کاٹنے والا کون ہے اور سر کٹانے والے کون ہے گھر لوٹنے والے کون ہے اور گھر لوٹانے والا کون ہے یہ مجلسے تو ہیں ہی اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں ہے اگر پہنچ رہی ہے تو خدا رہا مجھے احساس کرائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں صلوات ملے برمحمد و عمد برمحمد یہ مجلسے اسی لیے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ کون ہے اگر یہ مجلسے نہ ہوتی تو دنیا کو پتا نہ چلتا کہ ہلاکت کیا ہے اور شہادت کیا ہے دنیا کو کیسے پتا چلتا کہ ہلاک ہونے والے کون ہے اور شہید ہونے والے کون ہے آج دنیا کو پتا ہے کہ جن کے دروازے بند ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور جن کے دروازے کھلے ہیں وہ شہید ہوئے تھے شہید کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا ایک سلامات پڑھیں بر محمد وال محمد وال ہلاکتوں کی دنیا اور ہے اور شہدتوں کی کائنات اور ہے اس کی بدنصیبیاں اور ہیں اور اس اپنی خوش قسمتیاں اور ہیں یاد رکھیے گا عیسال سواب کی مہلی سے جس آئی کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے مشہور زمانہ آیت ہے ایس اتنی مشہور ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو عیسال کریمہ کا حافظ نہ ہو ایک بھی الحمدللہ اس مجمع کے اندر کبیر صغیر بچہ بڑھا جوان ہر اس آیت کو جانتا ہے انہا لیلہ و انہا الہ ذرا زور سے بولیے ادھر والوں کی آواز نہیں انہا لیلہ و انہا الہ زور سے بولے میں ممبر پر اونچا سنتا ہوں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں ساری آیتوں پر ہمارا ایمان ہے ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے انسانیت کی بقا کے لیے آئی ہے انسانیت کو راہ راست کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے انسان کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آئی ہے ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے ہر سورے پر ہمارا ایمان ہے ہر واقعہ پر ہمارا ایمان ہے یقین رکھئے صرف آیت پر نہیں ہر نکتے پر ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس کی سمجھ میں نکتہ نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں قرآن بھی نہیں آئے گا سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے تو قرآن مجید میں 6666 آئیتیں ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا سب آئیتیں آپ کو یاد ہیں میں 6666 آئیتیں ہیں آپ کو ساری یاد ہیں چھوڑ دیجئے کہ آپ کو اس میں سے ساڑھے تین ہزار یاد ہیں ساڑھے تین چھوڑ دیئے ایک ہزار یاد ہیں ایک ہزار چھوڑ دیئے پانچ سو آیتیں یاد ہیں نہیں آپ کو وہی آیت یاد رہتی ہے جو آپ کے موضوع کی ہے جو روز پڑھی جاتی ہے تو یہ آیت تو روز نہیں پڑھی جاتی پھر آپ کو کیوں یاد ہوئی یہ اس لیے یاد ہو گئی کیونکہ سماج کا مزاج ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی مومن کی خبر غم آتی ہے تو عالم ہو یا جاہل قابل ہو یا فاضل کوئی بھی ہو فوراں یہی جملے دور آئے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْن یہی پڑھا جاتا ہے نا یہ کیوں پڑھا جاتا ہے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ عادت بن گئی ہے ہم کبھی بھی اسے آیت سمجھ کے نہیں پڑھتے عادت سمجھ کے پڑھتے ہیں نہیں پہنچے آپ اگر آیت سمجھ کے پڑھتے تو ہر آدمی یہ کہتا بسم اللہ الرحمنہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْن کبھی آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا جیسے ہی خبر آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْن کیونکہ عادت بن گئی ہے یاد رکھنا جزا آیت پہ ملے گی عادت پہ نہیں ملے گی جزا آیت پہ ملے گی عادت پہ نہیں ملے گی علومہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے صاحبان علم ہے صاحبان نظر ہے نہ جانے قرآن مجید میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جو موت سے متعلق ہے اور موت کا ذکر جن میں آیا ہے آپ کو بھی یاد ہے مثلا میں ابھی پڑھوں گا آپ فوراں کہیں گے سب کو یاد ہے سب کو یاد ہے سب کو یاد ہے علومہ بیٹھے ہیں سورہ مبارک جمعہ کی چھٹی آیت بسم اللہ الرحمنہ یہ سب آیتیں ہیں اور آپ کو بھی یاد ہے مگر آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا انتقال واؤ اور فوراں سامنے والے نے کہا اچھا فلس آپ کا انتقال ہو گیا کہاں سمجھئے جہاں میں لی جانا چاہ رہاں کہا ہے کہا جاتا ہے جبکہ آیت ہے سواب ہے حجر ہے جو اس پہ ملے گا وہ اس پہ ملے گا نہیں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی مولوی کو آپ نے خبر دی ہوگی ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا تو فوراں کہیں فَتَمَنَّاُ الْمَوْتَاِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ایسا بھی نہیں کبھی آپ غور کیجئے کہ پورے قرآن مجید کی ساری آیتیں چھوڑ کے یہی ایک آیت کیوں چنی گئی کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوگا یہی پڑھی جائے گی سوچئے گا زاکرین کو آپ نے سنا ہے جتنے مجھ سے آئے تھے پہلے سب مجھ سے بہتر تھے میں ایک بات لے کہا ہم سوچئے کہ آخر کیا وجہ ہے بلا تفریقِ مذہب و ملک ہنافی سنی شیعہ مالکی ہنبلی قادری جیلانی دھر والا و دھر والا جو بھی مسلمان ہیں جب بھی کسی مومن کی خبر غم سنتا ہے تو فوراں کہتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجَونَ چلو ہمارے آنے آپ کے ہاں تو حافظ بھی بہت سارے کوئی اور آیت لے آؤ اس کی جگہ مگر نہیں یہی آیت پڑھی جائے گی کیوں سوچئے کہ آخر کیوں یہی آیت پڑھی جاتی ہے جانتے ہیں کیوں اس لیے کیونکہ آیت تو ایک ہے آیت ایک ہے مگر اس ایک آیت میں دو سفروں کا تذکرہ آئے اس کا ظاہری ترجمہ جانتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجَونَ کا علماء بیٹھیں پوچھئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجَونَ کا ظاہری ترجمہ یہ ہم اللہ کی جانب سے آئے اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب پلٹنا آئے بتوجہ دیجئے گا ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی جانب ہمیں پلٹنا آئے یہ آیت تو ایک ہے مگر اس ایک آیت میں دو سفر کا تذکرہ آئے آنے کا بھی تذکرہ ہے جانے کا بھی تذکرہ آئے 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 اِس ایک آیت میں آنے کا بھی تذکرہ ہے اس ایک آیت میں جانے کا بھی تذکرہ ہے اس میں ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے آغاز بھی ہے انجام بھی ہے آنے کا پہلا دن بھی ہے جانے کا آخری دن بھی ہے اللہ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجَ اُن کو کیوں تاکہ جب تم یہ کہو تو تمہیں تمہاری ابتدا یاد آ جائے جس کی سمجھ میں ابتدا آ گئی اس کی سمجھ میں انتہا خود با خود آ جائے گی ایک سلاوات پڑھیں پر محمد والے محمد بیٹھ جاؤ دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے قوم اسے کہتے ہیں اقل مند قوم جینئیس مائنڈڈ لوگ ایک بندہ میں ایک گھنٹے سے یہاں بول رہا ہوں آدھا گھنٹے سے شاید آپ نے اتنی توجہ نہ دیو مگر جیسے یہ کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تو سب نے اسے چھوڑ کے کیمرے کو دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ کیمرے میں اتنا سا نور تھا نہیں مہنچے اتنا سا نور تھا آپ نے مجھے چھوڑا اسے دیکھا مائک کو چھوڑا اسے دیکھا کیونکہ اس میں نور تھا نور کی کوالیٹی ہوتی ہے ہر آنکھ والا نور کی طرح متوجہ ہوتا ہے ہمیں افسوس تو اسی بات پہ کہ غدیر میں کتنے بڑے اندھے تھے کہ مصطفیٰ نور لیے رہا ایک صلاوات پڑھیں پر محمد والے محمد پا سنیے ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے اس ایک آیت میں دو سفروں کا دھسکر آئے آنا بھی جانا بھی اللہ نے کہا انسان اگر تیری سمجھ میں آنا آ گیا تو جانا خود با خود آ جائے گا میں نے کہا کیوں کہ اگر ابتداء آ گئی تو انتہا سمجھ میں آ جائے گی جیسی ابتداء ویسی انتہا اگر آپ اپنی ابتداء کو غور سے دیکھ لیں تو انتہا سمجھ میں آ جائے گی آپ کو آپ کی ابتداء یاد ہے آپ کی ابتداء ایسی تھی کہ ہاتھ تھے مگر کوئی چیز اٹھا نہیں ساتے تھے پاؤں تھے مگر چل نہیں پاتے تھے کان تھے مگر سن نہیں پاتے تھے آنکھیں تھیں مگر کوئی چیز غور سے دیکھ نہیں پاتے تھے زبان تھی مگر بول نہیں پاتے تھے اللہ نے کہا یہ تھا پہلا دن آخری دن بھی ایسا ہی ہوگا اس دنیا میں ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں پائیں گے پاؤں ہوں گے چل نہیں پاؤں گے زبان ہوگی جیسی ابتداء ویسی ہی انتہا اچھا جی پہلا دن جیسا ہوگا ویسا ہی آخرین تو پہلا دن جانتے ہیں آپ کیسا تھا ایسا تھا کہ جس دن تم اس دنیا میں آئے تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی اوقات نہیں تھی کہ تم بارگاہ خداونڈی میں یہ کہتے کہ پروردگار تم مجھے بھیج تو رائے مگر ماسٹر کے گھر میں نہ بھیج کلیکٹر کے گھر میں کلیکٹر کے نہ بھیج ڈاکٹر کے بھیج ڈاکٹر کے نہیں پروفیسر پروفیسر کے ہاں نہیں انجینئر کے ہاں حد ہو گئی تمہارے پاس اتنی اوقات نہیں تھی کہ بارگاہ خداونڈی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ پروردگار ابھی موسم میں گرمی ہے سردی ہوگی تو جاؤں گا سردی ہے گرمی ہوگی تو جاؤں گا نہیں اس نے پہلے ہی دن بھیجنے کے اپنی قدرت کا اعلان کیا تمہاری غربت کا اعلان کیا اس نے کہا سنو میں اتنا بڑا قادر مطلق ہوں کہ میں تمہیں جب چاہوں گا جہاں چاہوں گا جیسے چاہوں گا جس کے یہاں چاہوں گا جس کے گھر میں چاہوں گا جس موسم میں چاہوں گا بھیج دوں گا یہ ہے ابتدا اور سن پچاس سات ستر سال کے بعد جب چاہوں گا جہاں سے چاہوں گا جس کے گھر سے چاہوں گا جس جگہ سے چاہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر صلاوات پڑھے نا بر محمد والے محمد بار جب چاہوں گا جیسے چاہوں گا بھیج دوں گا پچیس پچاس ساٹھ سال کے بعد جب چاہوں گا جہاں سے چاہوں گا جیسے چاہوں گا تمہیں بلا لوں گا اب جبلہ حسین مباد والو میرا تم سے ایک سوال ہے بھئیہ نہ تو ہماری آنے میں چل رہی ہے نہ ہماری جانے میں چل رہی ہے تہہ نا نہ ہماری آنے میں چل رہی ہے نہ ہماری جانے میں چل رہی ہے تو پھر سوچو کہ اکڑ کیوں چل رہی ہے آرے میرے بھائی اب تو خاموشی وہی رہے گی نہ جہاں پانی جائے گا پھر سوچو کہ جب نہ ہماری آنے میں چل رہی ہے نہ ہماری جانے میں چل رہی ہے اکڑ کیوں چل رہی ہے بھئے اکل کیوں چل رہی ہے غرور کیوں چل رہا ہے گھمن کیوں چل رہا ہے انانیت کیوں چل رہی ہے چغلیات کیوں چل رہی ہے حسد کیوں چل رہا ہے تو ہر آدمی کا جواب ہوگا مولانا اکل تو اس لیے چل رہی ہے کیونکہ پچاس سال تو ہیں میرے پاس اگر تو اسی پہ کر رہا ہے کہ پچاس سال ہیں تو یہ پچاس سال ثابت کر دے کہ ہے پچاس سال پچاس منٹ کی گارنٹی نہیں لے سکتے تو پچاس منٹ تو بہت دور ہے پچاس ساس کی گارنٹی نہیں لے سکتے تم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ تم مجلس کے بعد تک زندہ رہو گے اس لیے کہ میں نے ممبر کے اوپر بھی مرتے ہوئے لوگ دیکھیں ممبر کے نیچے بھی مرتے ہوئے لوگ دیکھیں دیکھیں گے نہیں تو پھر اکر کس بات کی چلی مولانا پچاس سال ہیں یاد رکھنا پتہ نہیں کب کہا کیسے تمہیں اس خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا پڑے جانا پڑے ہر وقت تیار ہو کیا تم میں کوئی تیار ہے اس وقت اگر خدا کی بارگاہ سے بلاوہ آ جائے اور یہاں ملک الموت آگے کہہ دے کہ اس مجمع سے مجھے دس آدمی صبح کو لے کے جانا ہے ذرا نام لکھوائیے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے پیچھے چھپنے لے کے بھائی انہیں لے جائیے بھائی انہیں لے جائیے یہ بہت بڑے نمازی ہیں یہ پورے رمضان میں روزے رکھتے ہیں ارے بھائی یہ تو رجب سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کریں کیا کریں ہم میں تو کوئی جانے کے لئے تیار نہیں ہے اس کی بارگاہ میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی میں تمہیں کب لینے آؤں تو ایک بھی جانے کے لئے تیار نہیں ہے ہوگا کوئی تیار مولانا دس دن کا ٹائم لے لیجئے ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو کیا ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے ممکن ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں نہیں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تم اپنے آپ کو سب کے لئے بدل سکتے ہو خدا کے لئے نہیں بدل سکتے کیوں کیونکہ فطرت میں بغاوت ہے تمہاری فطرت میں بغاوت ہے تم اپنے آپ کو سب کے لئے بدلو گے خدا کے لئے نہیں بدلو گے گائے آپ ساتھ مولانا آئیے ہمارے بیٹا کا نکاح پڑھا دیجئے قبلہ چلے گئے جا کے نکاح پڑھا دیا اب جو اس نے سہرہ اٹھایا نکاح کے بعد تو مجھ سے بڑی داری تھی مولانا بڑے خوش ہو گئے بڑا دیندار ہے بڑا مذہبی ہے باپ نے کہا حضور نکاح آپ نے پڑھا ہے ولیمے میں ضرور آنا ہے اب جو مولانا ولیمے پہنچے تو بالکل صاف انہوں نے کہا کل تک تو تیری اچھی خاصی تھی یہ ایک دن میں کونسی ایسی آپ پتائی کہلیں گے مولانا کیا کہہے جو بیوی آئی ہے نا اسے پسند نہیں آئی اور نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کی پسند کا خیال نہیں ہے تمہیں خدا کی پسند کا خیال نہیں ہے تمہیں کس کی پسند کا خیال ہے بیوی کی پسند کا خیال ہے آگے بڑے اچھا خاصا کرتا پجامہ پہن کے جب اپنا حسین آباز میں گمتا تھا اب جو ملے تو پینٹ شیٹ پہننے لگا اس نے کہا بھئے یہ کیا ہوا تم تو اچھا خاص ہے اسلامی لباس پہنتے تو اس نے کہا مولانا کیا کہنے پہن کے گئے تھے ساس کے آن ابھی آپ کی عمر اتنی تھوڑی ہوئی ہے کہ آپ بڑھوالا لباس پہنے اتار یہ سے جیسے آپ کے سالے پہنتے ہیں اس کا ملحب سمجھے تم نے اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے بدلا خدا کے لیے نہیں ساس کے لیے بدلا خدا کے لیے نہیں معاشرے کے لیے بدلا خدا کے لیے نہیں حد ہو گئی اگر بچے کے یہاں سکول میں پیرنٹس میٹنگ ہیں اور بچے نے کہا اببا اممہ کو کہیے گا آ جائیں اور تم نے جا کے کہا کہ چلی جانا اس نے کہا پر پاپا شرط ہے میرے کسی بھی دوست کی ماں برخہ بہن کے نہیں آتی ممہ سے کہیے گا برخہ بہن کے نہ آئیں تم نے فوراں حکم صادر کر دیا اتار دو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سب کے لیے بدل رہے ہو تم اپنے آپ کو سب کے لیے بدل رہے ہو نہیں بدل رہے تو خدا کے لیے نہیں بدل رہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا قبر میں ساس آئے گی ارے بولیے کیا قبر میں ساس آئے گی نہیں جہاں ساس نہیں آئے گی وہاں ساس کیسے آ جائے گی سلوات پڑھے محمد والے محمد والا جہاں ساس نہیں آ رہی ہے یہاں ساس نہیں آ رہی ہے ساس وہ ساس آئے گی نہیں آ سکتی دیکھو تم نے اپنے آپ کو سب کے لیے بدل رہا نہیں بدل رہا تو خدا کے لیے نہیں بدل رہا تمہیں اپنے آپ کو خدا کے لیے بدل رہی ہے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے علماء سے معذرت خواہی کے ساتھ بزرگوں سے معذرت خواہی کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں خدا نہ کرے اگر کسی سماج میں کسی لڑکے کو کسی لڑکی میں اٹریکشن پیدا ہو جائے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور لڑکی یہ کہتے ہیں کہ میرے کالیج کے سامنے مجھ سے ملنا ساڑھے بارہ بجے تو جا کے ساڑھے گیارہ بجے کھڑا ہو جائے گا اب بھئی اب بلایا تو ساڑھے بارہ بجے تھا تو ساڑھے گیارہ بجے کیوں آ گیا مولانا اس لیے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے کتنا بھولا ہے تو اتنی جلدی کیوں کہ کا پہلی دفعہ بلایا تھا غور کیا کتنا بھولا ہے ساڑھے بارہ بجے اس نے بلایا تو چلا آیا روز ساڑھے بارہ بجے موزن بلاتا ہے نہیں پہنچے روز ساڑھے بارہ بجے موزن کر آئے حیال الفلا حیال خیر العمل اب سمجھے ہمارے مزاج میں کہ ہم شیطان کی آواز پر جائیں گے رحمان کی آواز پر نہیں جائیں گے فطرت میں فطرت میں بغاوت ہے فطرت میں بغاوت ہے ہماری فطرت میں بغاوت ہے ہم اپنے آپ کو باغی بنا چکے لہذا ہم جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اللہ سے اگر ٹائم بھی لے لیا دیل لیا جائے دس دن کا ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے معافی کے ساتھ معذرتقائی کے ساتھ پھر کیا کریں نہ تو ہم اس علاق ہے کہ اس کی بارگاہ میں چلے جائے اچھا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جو اس سے پیچھا چھوٹ جائے اپنے کچھ پیسے ویسے دے کے ملک الموت کو کہہ دیا جائے کہ تو لوگ کہیں گے کہ یہ تھانے سے چیکنگ نہیں آئی ہے جو پیسے سے واپس چلی جائے یہ بلاوہ آیا ہے اور وہاں سے آیا یاد رکھئے گا آپ کو یہ دبائی شارجہ مسکت جاتے ہیں تو ایک اصول ہے جب آپ جاتے ہیں جانے سے پہلے پورے گھر والوں کو محلے والوں کو خاندان والوں کو پتا ہوتا ہے فلا تاریخ میں جائیں گے فلا ٹائم پہ جائیں گے فلا ائرپورٹ سے جائیں گے مگر یہ جو وہاں جانا ہے نا جس کے ساتھ گھومتے ہو اسے پتا نہیں ہوتا جس کے ساتھ بیٹھتے ہو اسے پتا نہیں ہوتا جن کے ساتھ کھاتے ہو انہیں بھی پتا نہیں ہوتا چلے جاؤ پھر کیا کہیں نہ تو ہم اس لائق ہیں کے جائیں نہ ہمارے پاس ایسا کوئی ہے کہ ہم وقت لے کے اپنے آپ کو بدلنے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر تیسرا کام یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بدل نہ سکو میری طرح متوجہ رہیے گا اگر تم اپنے آپ کو بدل نہ سکو تو پھر کوشش کرو کہ جیسا اس نے بھیجا ہے واپس ویسے ہی اس کی بارگاہ میں چلے جائیں جیسا اس نے بھیجا ہے واپس بھی بس یہ ایک طریقہ ہے کیونکہ نہ تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے نہ اس لائق بنا سکتے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے سرخڑو ہو جائیں تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا اس نے بھیجا ہے واپس اس کی بارگاہ میں ایسے ہی چلے جائیں اس سے آسان نہیں ہے مگر یہ دیکھنے میں آسان ہے ہے بڑا سخت اس لیے کہ اس نے جب تمہیں یہاں بھیجا تھا تم گناہگار نہیں تھے پتہ نہیں کہا بہتے ہیں جب تمہیں اس نے یہاں بھیجا تو تم گناہگار نہیں تھے اب پچاس ساٹھ ستر سال کے بعد جب اس کی بارگاہ میں جانا تو کوشش کرنا گناہگار نہ جانا جب آئے تھے نا یہاں تو غیبت کر کے نہیں آئے تھے جب واپس جائیے گا تو غیبت کر کے نہ جائیے گا جب آئے تھے تو چغلی کر کے نہیں آئے تھے جب واپس جائیے گا تو چغلی کر کے نہ جائیے گا جب آئے تھے تو کسی کا حق مار کے نہیں آئے تھے جب واپس جائیے گا تو حق مار کے نہ جائیے گا جب آئے تھے تو کسی کا دل دکھا کے نہیں آئے تھے جب واپس جائیے گا کسی کا دل دکھا کے نہ جائیے گا اچھا جب آئے تھے تو کوئی تمہارا دشمن نہیں تھا جب واپس جائیے گا تو دوست چھوڑ کے جائیے گا دشمن چھوڑ کے نہ جائیے گا اسی لئے مولا کائنات نے فرمایا جب تک زندہ رہو ایسے رہو کہ لوگ ملنے کی تمنہ کریں جب چلے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ زمانہ روئے رویا دوست کے جنازے پہ جاتا ہے دشمنوں کے نہیں اور کیا کہیں دوست کے جنازے پہ رویا جاتا ہے دشمن کے جنازے پہ نہیں رویا جاتا مولا نے فرمایا دوست چھوڑ کے جانا دشمن نہیں اچھا آپ نے سب کچھ کر لیا آپ پاک آئے تھے آپ ایس دنیا میں آئے تھے بے گناہ تھے بے گناہ چلے گئے بغیر غیبت کے آئے تھے بغیر غیبت کے چلے گئے مگر مسئلہ سب سے بڑا پیش کی آئے گا کہ جب آئے تھے تو تم زندہ تھے اب تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو زندہ جاؤ گے یا مردہ بھئی یہی تک تو مجھے لانا تھا ملس ختم ہو گئی اتنی دیر کی تھی ختم بھئی جب آئے تھے تو تم زندہ تھے اب تمہیں واپس جانا ہے تو زندہ جانا چاہیے کہ مردہ تو کیا زندہ آج تک کوئی گیا ہے آپ جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس بھائی مجھے واپس جانا ہے وہ کہا گا چھوئے کہ چلے جائیے کپر جانا وہاں ہے اس نے کہا وہاں کے جانا ہے لیٹ جائیے کہ انجیکشن لگا دیتا ہوں انجیکشن اندر آب باہر چلے جائیے نہیں میں تو زندہ جاؤں گا اس نے کہا خبردار مہا کے لئے پہلی شرط یہی ہے مرو گے یہاں جاؤ گے وہاں مگر آپ نے اسرار کیا کہ مجھے زندہ ہی جانا ہے مجلس ختم ہو گئی جھار کھنڈ والو جملہ لے جاؤ بند کر کے یہ پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی اللہ نے تمہیں دی ہی سلیے ہے تاکہ اس پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی میں کوئی ایک کام تو ایسا کر جاؤ جو جانے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو لوگوں کی فکروں میں زندہ رہو لوگوں کے خیالات میں زندہ رہو لوگوں کی باتوں میں زندہ رہو کوئی ایک کام ایسا کر جاؤ جو جانے کے بعد بھی زندہ رہو مولانا یہ کیسے ممکن ہے چلا بھی جائے اور زندہ بھی رہے تلقین سنا دی جائے اور زندہ رہے جنازہ اٹھا دیا جائے اور زندہ رہے غسل و کفن دے دیا جائے مگر زندہ رہے قبر میں اتار دیا جائے مگر زندہ رہے قوم سویم چہلوں پر سیکھا جائے پھر بھی زندہ رہے ممکن ہے زندہ رہے نمازِ میت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے غسل و کفن کے بعد بھی زندہ رہتا ہے تلقین کے بعد بھی زندہ رہتا ہے آپ کہیں گے کیسے میں دلیل دوں گا آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیں گے کہ زندہ ہے کہ نہیں علمہ سے لے کے وہاں تک تقریر کا پہلا جملہ آپ کی بارگاہ میں صرف کر رہا ہوں اسے وصول کر لیجے گا اگر آدمی غسل و کفن کے بعد مر جاتا ہے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں قاسمِ سلمانی زندہ ہے کہ مردہ کہاں بیٹھیں بھائی ذرا جاگئے قاسمِ سلمانی زندہ ہے اچھا جو چپ بیٹھیں ان کی نگاہ میں مردہ ہے قاسمِ سلمانی زندہ ہے کہ مردہ زندہ جبکہ آپ اگر دیکھیں گے تو بم سے منفجر ہوا ہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے رہبر نے جا کے نمازِ جنازہ بھی پڑھا دی پوری دنیا میں قوم نے سوک بھی منا لیا پھر بھی زندہ ہے تو زندہ کیسے تو ہر عقل مند آدمی کہے گا کیونکہ حدف زندہ ہے آئی بھائی پہنچے حدف زندہ ہے جس کا حدف زندہ ہو وہ زندہ رہتا ہے شاید میں مثال کمزور دے گیا کیوں سے کمزور دے گیا کیونکہ ہر آدمی کو حق ہے وہ کھڑے ہو گئے کہے دیکھا آپ نے تو باتیس سال کی کی ہے بھائی دو ہزار بیس جو ہے شاید اس میں آدمی زندہ رہ جائے بھائی دو ہزار بیس میں شاید آدمی زندہ رہ جائے تھوڑا دور کی بات کیجئے ایک سال تک تو آدمی زندہ رہ جاتا ہوگا کیا پتہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے کوئی دور کی مثال دیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر دور کی مثال دوں تو پوچھنا چاہتا ہوں امام خمینی زندہ ہے کہ مردہ ہے تنکہ بہتے ہیں بھائی امام خمینی زندہ ہے کہ مردہ ان کی جو یہ برسی ہو رہی ہے کون سی برسی ہے تقریبا 26 یا 27 بھی برسی ہے نا 27 سال ہو گئے ہیں امام خمینی کو گئے ہو گئے بہترین روزہ بہترین قبر بہترین ظاہر آپ کہنے ہیں زندہ ہے تو دلیل زندگی بھی تو ہوگی نا علامت حیات بھی تو ہوگی علامت حیات یہ ہے جو سوشل میڈیا سے جڑے ہیں وہ بتائیں گے کہ امام خمینی کی زندگی کی علامت یہ ہے پہچان یہ ہے کہ ابھی دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے سلمان رجدی نے اپنے آپ کو اپنے ہی کمرے میں فانسی دے لی نہیں پہنچے سلمان رجدی نے اپنے آپ کو اپنے ہی کمرے میں فانسی دے لی جبکہ کون تھا سلمان رجدی سر کا خطام ملا تھا اسے وہ خر کے لائق نہیں تھا مگر دشمنوں نے سر بنا دیا آگے بڑھئے بہترین پروٹوکول تھا بہترین زندگی تھی بہترین ملک کی نیشنلٹی تھی جہاں جاتا تھا حکومت ریسیو کرتی تھی جہاں سے آتا تھا وہاں سے حکومت ہی نامات دیتی تھی مگر اس کے بعد بھی امام خمینی کے جانے کے چھپیس ستائیس سال کے بعد اپنے ہی کمرے میں فانسی کھا کے مر گیا لوگوں نے کہا مر کیوں گیا تو نوٹ جو اٹھا کہ دیکھا آخری اس میں لکھا تھا یہ چھپیس سال کی زندگی جو خمینی کے فتوے کے بعد میں نے زندگی گزاری یہ موت سے بتر ہے یہ موت سے بتر ہے یہ موت سے بتر ہے کوئی جا کے سلمان عجدی کو بتائے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں خمینی تو خود مر گیا تو ڈر کیوں رہا ہے تو جواب یہی دے گا خمینی مر گیا تحریر زندہ ہے خمینی خمینی مر گئے مگر تحریر زندہ ہے جس کی تحریر زندہ رہے آئے آئے بھئے جس کی تحریر زندہ رہے وہ زندہ رہتا ہے بھئے خمینی صاحب نے کیوں دیا تھا فتوہ اس نے خمینی صاحب کی زمین مار لی تھی پلوٹ کاٹ لیا تھا کوئی ذاتی دشمن نہیں تھی نہیں سلمان عجدی نے ایک کتاب لکھی تھی کس کے خلاف؟ قرآن کے خلاف جب وہ کتاب منظر عام پہ آئی امام خمینی اٹھے اور انہوں نے کہا سلمان عجدی واجب القدل سبی ستائیس سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں خمینی صاحب اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا سلمان عجدی واجب القدل ماننے والے پوری دنیا میں ہیں ہی کتنے سے ذرا سے شیعہ ہیں آپ اٹھ گئے تو کہلے گا اگر میں نہ اٹھتا تو کون اٹھتا میں نے کہا امام کعبہ اٹھتا جامیاز ہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر اٹھتا مفتیان قوم اٹھتے کوئی نہ اٹھتا حافظ قرآن تو اٹھتا امام خمینی نے کہا اسی وقت میرا اٹھنا واجب تھا میں نے کہا کیوں؟ کہ میں نے اٹھ کے دنیا کو بتا دیا حافظوں کی نسل اور ہے محافظ کی نسل اور ہے حافظ کی نسل اور ہے حافظ کی نسل اور ہے محافظ کی نسل اورے میں محافظ کی نسل سے ہوں میں محافظ کی نسل سے ہوں بھائی حافظ میں اور محافظ میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے یاد رکھئے گا حافظ میں اور محافظ میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے علماء بیٹھیں ان کی موجودگی میں اس کر رہا ہوں بھائی حافظ میں اور محافظ میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے ذرا سا اتنا سا اے اتنا سا یوں نظر کرو تو حافظ یوں کرو تو محافظ آپ کہیں گے کیسے فرق بتاؤں جو اپنے کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کر دیں وہ حافظ ہے جو قرآن کو بچانے کے لیے خود کو نیزے پہ بلند کر دیں بتائیہ وہ کیا ہے امام خمینی زندہ ہے کے نہیں بولیے بھائی امام خمینی زندہ ہے کے نہیں زندہ ہے کیوں زندہ ہے بولیے تحریر زندہ ہے تحریر زندہ ہے کیا ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون تھے امام خمینی نبی تھے رسول تھے مرسل تھے منسوس من اللہ تھے صاحب کتاب تھے صاحب موجزہ تھے صاحب صحیفہ تھے کیا تھے بولیے کیا تھے ہر اقلمند آدمی جواب دے گا قبلہ وہ فقی تھے کیا تھے فقی زور سے بولیے فقی اب جملہ کہوں چھتویس سال بعد سلمان رشدی نے ٹنگ کے بتایا کہ جب فقی کی تحریر میں اتنا دم ہے تو نبی کی تحریر میں کتنا دم ہوگا جب فقی کی تحریر نہیں مٹ رہی ہے اب سمجھیں کہ نبی قلم مانگتے رہے مسلمانوں نے قلم اچھا دو اپشن ہیں دو اپشن ہیں بھئی نبی قلم مانگتے رہے مسلمانوں نے قلم نہیں دیا بھئی کیوں نہیں دیا حجی دیکھے کیا کرتے پڑھنا لکھنا تھوڑی جانتے تھے واہ پڑھنا لکھنا تھوڑی جانتے تھے بھئی یا قلم کیوں نہیں دیا حضور اس لیے نہیں دیا آخری وقت میں بخار کی وجہ سے ہزیان ہو گیا اوہو بخار کی وجہ سے ہزیان ہو گیا اس کا مرحب جسے بخار ہوتا ہے اس سے ہزیان ہوتا ہے ابھی کل جو ہے پاکستان میں خادم حسین بخار سے مرا ہے تو کیا ہزیان ہو کے مرا ہے خادم حسین رزوی جو مرا ہے ابھی وہ بخار ہو کے مرا ہے تو کیا ہزیان ہو کے مرا ہے اچھا اگر ہزیان ہو کے مرے گا کوئی تو تمہارے مطابق اس کا کوئی وارث نہیں ہونا چاہیے مگر تم نے خادم حسین کا وارث بنا دیا تو تم یہ تو سوچو کہ جب خادم حسین وارث بنا کے جا رہا ہے تو کیا حسین کا نانا وارث بنا کے نہیں گیا ہوگا نہیں پہنچے نہیں پہنچے جب خادم حسین وارث کے بغیر نہیں جا رہا ہے تو کیا حسین کا نانا وارث کے بغیر چلا جائے گا نہیں یاد رکھنا مسلمانوں اچھا تو دے دیجے دیا اجی نہیں دیا کیوں نہیں دیا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اچھا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو دے دیتے ہزیان ہو گیا نہیں ہوگا دے دیجے نہیں دیا اب میں آپ کو مثال دوں آج ہم گئے مرانا موسی صاحب کے ساتھ گھومنے کے لیے لے گئے کہ چلیئے آپ کو جو ہے گھوما کے لاتے ہیں یہاں کوئی جگہ ہے جہاں سمندر ٹائپ نہر ٹائپ اس میں کشتیاں مچتیاں چلتی چلے ہم مولانا الیباس صاحب قبلہ جو ہیں انہوں نے خوب فوٹو کھچوا ہے اس کے بعد جو ہے سٹیرنگ پر آگے بیٹھ گئے کہلیں گے بھائی یہاں بھی فوٹو کھیچو جب انہوں نے کھچوا لیا تو مولانا نے کام اس سے کہ آپ بھی بیٹھ جائیے میں نے کہا بھائی میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں چلانا نہیں جانتا میں چلانا نہیں جانتا ٹھیک ہے جی مولانا نے کہا ٹھیک ہے اب ہم واپس یہاں آگئے جب ہم یہاں آئے تو میں نے ان سے کہا لائیے اپنی گاڑی کی چاوی دے دیجئے دے دیجئے انہوں نے کہا لے لیجئے علیہ بالدگار ہے گاڑی کی چاوی کیوں دے نہیں بھائی لے کے مظفر چلے کے نگر چلے گئے تو کیا ہوا کیا ہوگا انہوں نے کہا لے کے کیسے جائے گا اسے دے دو خطرہ نہیں کیونکہ چلانا نہیں جانتا کہاں بیٹھیں بھائی کہاں بیٹھیں اب میں گھول کے تو نہیں پھلا سکتا میں تو اشاروں میں بات کر رہا ہوں اب نہیں پہنچ رہے تو میں کیا کروں میرا وقت بورا ہوتا جا رہا ہے انہوں نے مجھے چابی اقدم دے دی مولانا علیہ بالدگار نے کہا حضور سوچ سمجھ کے لیجئے گا کبھی اسی کو لے کے مظفر اگر چلے جائے انہوں نے کہا لے کے نہیں جائے گا کیوں کیونکہ چلانا نہیں جانتا اس کا مطلب کیوں کہ جو چلانا نہیں جانتا اس سے خطرہ نہیں ہوتا اسے دے دی جاتی ہے تو اگر مصطفیٰ لکھنا نہیں جانتے تھے تو قلم دے 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 اہاں بیٹھیں بھائی دے دیتے دے دیتے نا اگر مصطفیٰ لکھنا نہیں جانتے تھے دے دیتے لے بھائی دیا اچھا اگر دماغ پہ بخار کا اثر تھا اور دماغ کام نہیں کر رہا تھا تب بھی دے دیتے اس لیے کہ اگر لکھنا بھی جانتے اور دماغ خراب تھا مازاللہ ہزیان کا اثر تھا تو تم کہہ دیتے لکھنا جانتے تھے کیا کہنے بخار تھا ہزیان ہو گیا تھا اس لیے جو کچھ لکھے گئے الٹا سیدھا لکھے گئے نہیں یہ جو تمہیں تلقین سنائی جاتی ہے اسی لیے سنائی جاتی ہے لٹا لٹا کے ہلا ہلا کے جھلا جھلا کے اسما افہم اسما افہم اسما افہم اسما افہم اسما افہم عربی زبان نہیں اس کا ترجمہ اور دو زبان والے بھی جانتے ہیں اسما افہم سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ سن کا تعلق سماج سے سمجھ کا تعلق دماغ سے شیعہ قوم اپنے مردوں کو ہلا کے اس لیے سناتی ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہو رہا بخار میں نبی کا دماغ کیسے ہو گیا ہو گئی مجلس بس ہو گئی بکر کے نہیں مل کے رکھے بھائی رکھے ایک منٹ ایک منٹ رکھے ایک منٹ رکھے بس ایک منٹ سن لیجئے پھر نارہ لگئی میں چندہ مانگنے نہیں آیا نہ میں رسید کٹوانے آیا ہوں میں نے اپنے گھر کے فضائل نہیں سنائے اہلِ بیت کے فضائل سنائے ہیں قبر میں جو تلقین سنائی جائے گی وہ بھی فضائل ہے تو جب تم قبرستان میں جا کے سن رہے ہو تو پھر امام بارگاہ میں تو نہیں سن رہا ہو اور سنو جب بھی علی کا نام آیا کرے دونوں ہاتھ اٹھا کے داد دیا کرو یوں جانتا ہو کیوں اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو یعنی کہاں بیٹھیں بھائی اب اگر آپ اشارے بھی نہیں سمجھ رہے تو میں کیا سمجھوں گا کل کی محلس یاد ہے پہلے اشارہ پھر اعلان اللہ علی علی دونوں ہاتھ اٹھا کے دات دیا کریں اور نعرہ لگایا کریں جانتے کیوں اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں نہیں کونچے اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں اگر نماز عشق حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے نا تو امام باڑے تک رہ جاؤ گے کربلا تک نہیں جاؤ گے دے دو کلم دیا نہیں دیا لکھنا نہیں جانتے دیکھے تو دیکھتا اچھا ہزیان تھا اچھا گر ہزیان تھا تو دے دیتے جو لکھتے جو لکھتے الٹا سیدھا لکھتے پھر بھی تم نے نہیں دیا جب نبی ہجرت کر کے آئے جب ہجرت کر کے آئے تو پیچھے پیچھے ایک صحاب نکلے انہوں نے جا کے نبی کو پکڑ لیا جب نبی کو پکڑا تو کہنے لگا کہ چلیے نبی نے کہا چلو جب وہ لے کے چلنے لگا تو نبی نے حکم دیا زمین کو کہ اس کی جو سواری ہے نا اسے اپنی گرفت میں لے لیں اس کے اونٹ کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے وہ بھی دھسنے لگا اس نے کہا حضور ماف کر دیجئے ابھی رحمت اللہ علیہ وآلہمین تھے پھر ماف کر دیا تھوڑی دور واپس گیا پھر اسے خیال آیا بڑی اشرفیاں اینام میں بڑی اشرفیاں اینام میں واپس گیا پھر پکڑ لیا نبی نے پھر حکم دیا یہی معاملہ دو تین مرتبہ ہوا نبی نے کہا واپس چلا جا تو مجھے لے نہیں جائے گا چلا جا اس نے کہا حضور میں چلا تو جاؤں مگر مجھے جزا کیا ہوگی نبی نے کہا وہاں جنت دلاؤں گا وہاں جنت دلاؤں گا تو اس نے کہا حضور آپ کی زبانی بات ہے میں کیسے مانوں تو نبی نے کہا پھر کیا کہیں لکھ کے دے دیجئے لکھ کے نبی نے اسے لکھ کے دیا کہاں بیٹھے ہیں بھائی کہاں بیٹھے ہیں نبی نے اسے لکھ کے دیا اور وہ نمشتہ لے کے گیا نبی نے اسے لکھ کے دیا کہاں بیٹھے ہیں نبی نے اسے لکھ کر دیا اور وہ لے گیا نبی نے اسے لکھ کر دیا وہ لے گیا نبی نے اسے لکھ کر دیا اگر نبی لکھنا نہیں جانتے تھے کہاں بہتے ہیں آپ اگر نبی لکھنا نہیں جانتے تھے تو لکھتر کہاں سے دے دیا اور قریب آ کے کہوں اچھا بحث اس پہ نہیں آپ کے لکھنا جانتے تھے کہ نہیں بحث اس پہ کہ اس زمانے میں بال پہن نہیں تھے تھے قبلہ اس زمانے میں بال پہن تھا کہ آپ نے نکالا اور لکھ دیا نہیں اس زمانے میں پورا ایک معاملہ تھا کچھ قلم ہوا کرتے تھے قلم کو تراشنے کے لیے خنجر یا چاکو ہوتا تھا اور ایک اس میں روشنہ ہی ہوتی تھی یعنی پہلے اگر آدمی قلم لے کے چلتا تھا تو پورا ایک ڈپارٹمنٹ ساتھ چلتا تھا یہ 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 اب غور کیا آپ نے جو مصطفیٰ سفر میں قلم چھوڑ کے نہ جائے تاری کہا بیٹھے ہو جو مصطفیٰ سفر میں قلم چھوڑ کے نہ جائے ممکن ہے کہ اس کے گھر میں قلم نہ ہو قلم تو تھا مگر کسی بیٹی نے ہدا دیا مصطفیٰ لکھنا جانتے تھے اگر لکھنا نہ جانتے تو اسے لکھ کے کہاں سے دیتے ہیں اچھا ایک قدم اور آپ آگے بڑھئے ذرا سا آگے بڑھئے ذرا سا اچھا اگر آپ دے دیتے تو الٹا سیدھا لکھ دیتے ہیں مگر نہیں وہ جانتے تھے کہ اگر آج مصطفیٰ کو لکھے دیا تو جو لکھیں گے اسے ہی لکھیں گے کیا لکھتے ہیں مصطفیٰ لکھتے ہیں کیا زیادہ سے زیادہ یہ لکھتے ہیں کہ بھئی اکیہ ون رکت آئی تھی میں نے گھٹوا کے سترہ کر دی یہ پڑھتے رہنا اگر صاحب استطاعت ہو تو حج پہ چلے جانا اگر رجب شابان کے روزیں مستہم ہیں مگر رمضان کے رکھ لینا یہی لکھتے ہیں نا اگر اتنا مال جمع ہو جائے تو زکاة دے دینا اگر اس مقصدق میں ہاں جاؤ تو تم خمز دے دینا یہی دیتے ہیں نا اس کے علاوہ کچھ لکھتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ قلم دے دیتے ہیں نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیا وہ جانتے تھے کہ نبی لکھ کے کیا دیں گے کہاں بہتے ہیں بھائی ذرا جاگئے جنہوں نے نہیں دیا وہ جانتے تھے کہ نبی لکھ کر کیا دیں گے میں نے ایک سے پوچھا آپ نے قلم کیوں نہیں دیا کہہ لگے سن اگر میں نبی کو قلم دے دیتا تو میں نے کہا ہوتا کیا کیا کچھ نہ ہوتا ہم سب قیامت تک کے لیے ریجیسٹرڈ لانتی بن جاتے ہیں اہاں بہتے ہیں آپ اگر ہم مصطفیٰ کو قلم دے دیتے تو ہم قیامت تک کے لیے ریجیسٹرڈ ریجیسٹرڈ سمجھے آپ ایگریمنٹ ہو جاتا نوٹری مہروں کے ساتھ اب میں ایک بہتا ہوں خدا کی قسم اگر اس روز مصطفیٰ تحریر لکھ دیتے تو کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ جو یزید کو رضی اللہ بنا دے مجلس ختم ہو گئی اگر اس روز مصطفیٰ قلم دے دیتے قلم دے دیتے مصطفیٰ کو تو کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ جو آج اس دور میں یزید کو رضی اللہ بنا دے یامتے ہیں دو ہزار بیس دنیا بھلا دے ہم نہیں بھلا سکتے دنیا بھلا ہے ہم نہیں بھلا سکتے دنیا کیوں نہیں بھلا گئی جی کرونا آیا تھا کاروبار بیٹھ گیا حالات بگڑ گئے غربت کی ریکھا سے نیچے آ گئے بزنس ڈوب گیا ڈیل ہونا تھی وہ رک گئی پلات کا پیمنٹ ہونا تھا وہ رک گیا اس کا ملک کیا ہے اس کا ملک یہ ہے کہ کرونا دنیا کے نظام کو ہلا گیا مگر یاد رکھئے گا کوئی بھلا بھی دے تو شیعہ تو بھلا ہی نہیں سکتی اس لیے کہ دو ہزار بیس وہ ہے جس میں دو چیزیں آئی ہیں ایک کرونا ایک رضی اللہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے ایک کرونا ایک رضی اللہ مگر دونوں میں فرق ہے کرونا جان کا دشمن ہے رضی اللہ ایمان کا دشمن ہے کرونا جان کا دشمن ہے رضی اللہ ایمان کا دشمن ہے آپ ایک قدم آگے بڑھئے آپ دیکھئے کہ عالم اسلام کی سیاست کہاں تک چلی گئی ہے آپ نے یزید کو رضی اللہ بنایا یزید دنیا کا پلی ترین انسان فاسق و فاجر انسان اسے آپ رضی اللہ بنا رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دو ہزار انیس میں تو یہ رضی اللہ نہیں تھا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بھی یہ رضی اللہ نہیں تھا دو ہزار سترہ میں بھی یہ رضی اللہ نہیں تھا دو ہزار سولہ پندرہ چودہ تیرہ میں نہیں تھا دو ہزار دو تین میں نہیں تھا کربلا کے تیرہ سو اسی سال کے بعد تمہاری سمجھ میں آیا کہ یہ رضی اللہ سوچئے سوچئے کربلا کے تیرہ سو اسی سال کے بعد مسلمانوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ رضی اللہ نہیں تیرہ سو اسی سال کے بعد مسلمانوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ رضی اللہ ہے پوری توجہ تیرہ سو اسی سال کے بعد مسلمانوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ حسین کر کے کیا گیا ہے پوری توجہ حسین کر کے کیا گئے ہیں یہ لوگوں کی سمجھ میں اب آیا ہے ورنہ اب تک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے آمیمبروں سے کہہ دیا جاتا ہے اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی یزید امام حسین کو گھیر کے کربلا میں لے آیا کہا جاتا ہے غلط کسی کے باپ میں دمی نہیں تھا کہ حسین کو گھیر کے کربلا لے آتا کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ جو حسین سے مدینہ چھڑوا دیتا ارے بھائیہ کون چھڑوا تھا دنیا جانتی ہے جب چھوٹا بھائی اب آز جیسا ہے یا دکھئے گا یزید حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لے حسین یزید کو گھیر کے کربلا لے سنیے کیوں یہ رضی اللہ کیوں بنایا گیا اس لیے کیونکہ حسین امامت کی تیسری کڑی ہے اور پنجتن کی آخری کڑی پنجتن کے آخری تن کو حسین کہا جاتا ہے حسین کے سامنے نانا کی زندگی ہے حسین کے سامنے امہ کی زندگی ہے حسین کے سامنے بابا کی زندگی ہے حسین کے سامنے بھائی کی زندگی ہے آخری حسین ہے حسین نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے بڑا نانا کس کا ہے زور سے بولیے نا دنیا میں سب سے بڑا نانا کس کا ہے تو شرما کے کیوں بول رہے ہو جب دنیا نے اپنے برے ناناؤں کو نہیں چھوڑا ہم تو اچھے نانے کا تذکرہ کر رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑا نانا کس کا ہے حسین کا سب سے اچھا نانا کس کا ہے سب سے بازمن نانا کس کا ہے اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ میرا نانا وہ ہے جو نور اول ہے عقل اول ہے خسن اول ہے کرم اول ہے عشق اول ہے ہنتی کا پہلا عدد ہے تاہا ہے یاسین ہے مزمل ہے مدسر ہے مبشر ہے صادق ہے امین ہے بشیر ہے سراج منیر ہے احمد مشتبہ ہے محمد مشتبہ ہے سب سے موچھا نانا میرا ہے جس نے کافروں کو مسلمان بنا دیا ٹھیک ہے نا جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان لوگ بن گئے ہیں جس کا امتی ہونا لوگ اس نے لیے مشرف سمجھ رہے ہیں تو حسین نے اپنے نانا کو دیکھا اس نے کہا سب سے بڑا نانا میرا مگر پھر حسین نے کیا دیکھا اتنے بڑے نانا کو اور اتنی بڑی شخصیت کو زہر کہاں دیا گیا مدینے میں زہر دینے والا کہاں تھا مدینے میں زہر پینے والا کہاں تھا مدینے میں مگر میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا کسی کو معلوم ہے کہ رسول کا قاتل کون تھا پتا ہے پتا ہے کیوں نہیں پتا اس لیے کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ رضی اللہ کی بھیڑ میں نبی کا قاتل چھپ گیا میں نے ایک لفظ کہا ہے ایک لفظ میں نے کہا رضی اللہ کی بھیڑ میں رسول کا قاتل چھپ گیا چونکہ سب رضی اللہ تھے تو اب کسے کہے تو قاتل چھپا گئے نہیں چھپ گیا حسین نے کہا اچھا نانا کا قاتل کو تم نے چھپا لیا اس کے بعد ما حسین کی ما کائنات میں سب سے عظیم اس لیے کہ مصطفیٰ کی اکھلوتی بیٹی ہے فاطمہ عالم اسلام نے سب کچھ گھٹایا بس ایک چیز بڑھائی کہ نبی کی تین بیٹیاں تھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی پر کوئی فرق پڑھا نہیں کیونکہ تم شیعہ ہو فراغ دل لوگ تین تو کم ہے تیرا بنا دیتا تیرا کم ہے تیس کم ہے تین سو بنا دیتا تین سو کم ہے تین ہزار کم ہے تین لاکھ بنا دیتا کسی شیعہ پر کوئی فرق نہیں پڑھتا میں نے ایک شیعہ سے پوچھا رہا ہے اس نے تین لاکھ بیٹیاں بنا دی اس نے کہا پریشان نہ ہو بیٹیاں چاہے جتنی بنا لے مگر یہ ضرور لکھے گا کہ بیٹیاں تو تین لاکھ تھی مگر نواز سے دو ہی بے یا حسین نہ یا حسین نہ یا حسین یا حسین اس کے علاوہ نہیں تو حسین نے کہا دیکھا کہ میری ماں اتنی بلند خاتوں دروازہ کہاں جلا مدینہ میں پہلو کہاں شکستہ ہوا مدینہ میں محسن کہاں شہید ہوئے مدینہ میں سیلی کہاں لگی مدینہ میں حملہ کہاں ہوا مدینہ میں مگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے سیدہ کے قاتل کون ہے کیوں کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ سیدہ کے قاتل بھی رضی اللہ کی بھیڑے میں چھپ گئے حسین نے کہا واہ نانا کے قاتل ان میں چھپے امہ کے قاتل ان میں چھپے پھر بابا بابا کہاں شہید ہوئے کوفے میں قاتل کون عبد الرحمن ابن اس شیعہ قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ علی کا قاتل کون ہے مسلمانوں تم نے نبی کا نہیں دھونڈا تھا سیدہ کا نہیں دھونڈا علی کا ہی دھونڈ لیتے ہیں اس لیے کہ اگر ہمارا پہلا امام ہے تو تمہارا چوتھا خلیفہ بھی تو ہے اور کم سے کم اس لیے دھونڈ لیتے کیونکہ فیرست خلافت میں اکیلہ علی ہے جو شہید ہوا ہے اکیلے علی ہے شہید ہوئے ورنہ کسے چہادت ملی ہے ملی ہے مگر نہیں علی کے قاتل کو صرف یہ قوم جانتی ہے مہاری علی اس کے فیض سے ورنہ کون جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں حسین نے دیکھا کہ بابا کا قاتل بھی شہر کی بھیڑے میں چھپ گیا اب حسن زہر دینے والی کون تھی مدینے میں زہر دلوانے والا کون تھا مدینے میں تیر کہاں چلے مدینے میں جنازہ نوٹ کے کہاں آیا مدینے میں رسول کے پہلو میں دفن کہاں نہیں ہونے دیا مدینے میں سب کچھ ہوا مدینے میں مگر کتنے لوگ ہیں عالم اسلام میں جو حسن کے قاتل کو جانتے ہو یا جس نے زہر دیا اسے جانتے ہو کوئی نہیں حسین نے یہ بھی دیکھا کہ بابا کا قاتل شہر میں چھپا امہ کا قاتل شہر میں چھپا بھائی کا قاتل شہر میں چھپا نانا کا قاتل شہر میں چھپا اب حسین آخری تھے بتانی کہاں بہتے ہیں بھائی مجلس تمام ہو گئی اب حسین آخری تھے حسین نے دیکھا نانا کا قاتل شہر میں چھپا امہ کے قاتل شہر میں چھپے بابا کا قاتل شہر میں چھپا بھائی کا قاتل شہر میں چھپا حسین نے کہا ہمیں آخری قتل ہمیں بھی ہونا ہے مگر پروردگار دیکھ ہم قاتل تو ہوں گے مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے قاتل کو زور سے بولو قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے تمہیں فرش عزا کی قسم تمہیں حق حسین کی قسم تمہیں شیعت کی قسم میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ جیسے حسین کا قاتل بدنام ہوا کوئی ہوا کسی فرقے کے کسی مسلمان کو پوچھو چاہے پجامہ اونچا ہو یا نیچا کرتا چھوٹا ہو یا بڑھا دہری لمبی ہو یا چھوٹی جیسی حسین کو کس نے قتل کیا فوراں کہے گا یزید کس نے قتل کرایا یزید حکومت کس کی تھی کہیں گے یزید کی تو کل تک تو تم بھی ہمارے ساتھ یزید پر لانت کرتے تھے یہ دو ہزار بیس آتے ہی تم پہ کون سا حیزہ آیا ہے کون سا دورہ پڑھا ہے کہ تم نے اسے رضی اللہ کہنا شروع کر دیا دو ہزار بیس میں کوئی نیا فتوہ نہیں آیا دو ہزار بیس میں تمہیں پتا چلا ہے کہ حسین کر کے کیا گیا ہے دو ہزار نسلک تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ خالی حسین نے اپنا قاتل پکڑا تھا اپنا مگر تمہاری سمجھ میں اب آیا ہے کہ حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا مگر جب نقاب اُلتی نانا کے بھی پکڑے گئے بابا کے بھی پکڑے گئے بھائی کے بھی پکڑے گئے مگر جب نقاب اُلتی نانا کا بھی پکڑا گئے اوہو امہ کے بھی پکڑے گئے اوہو بھائی کا بھی پکڑا گیا باپ کا بھی پکڑا گیا کیوں بھئے پکڑا تو ایک کو تھا یہ سارے کیسے پکڑے گئے یہ سارے ایسے پکڑے گئے کیونکہ جیسے جمعہ کہہ رہا ہوں بہت احتیاط سے سمحال لینا جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا ویسے ہی قتل کرنے والوں کا خاندان خاندان بھی ایک تھا آپ نے کیا کہا ارے بھائی یہ پکڑے گئے اب کیا کہنے اب دو صورتیں تھی یا تو ان کے آگے سے رضی اللہ ہٹاؤ بھئے یا تو صورتحال یہ تھی کہ یا تو ان کے آگے سے رضی اللہ ہٹاؤ یا ان کے آگے رضی اللہ بڑھاؤ انہوں نے سوچا ان کے آگے سے ہٹا نہیں سکتے ان کے آگے بڑھا دو بڑھا دیا تم نے ہم پہ فرق پڑا کوئی نہیں بڑھاؤ اچھی بات ہے ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ کچھ بھی بڑھائیں کچھ بڑھائیں تم نے کہا رضی اللہ علماء بیٹے ہیں ان سے پوچھ لیجئے رضی اللہ کا مطلب کیا ہے کیا ہے رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو یہی نا یہی ہے نا کنفرم ہو گیا میں یہاں میلیس پڑھنے آیا دوسری بار پہلی مرتبہ بھائی نے گلایا تھا اور انہاں موسیر صاحب نے گلایا جیسے ہی میں یہاں آیا تو فوراں لباس صاحب نے گاڑی سے اترتے گا بھائی سب سے پہلے آپ فوراں موسیر صاحب سے راضی ہو جائے کہوں گا پاگل ہو گئے بھائی کیسے راضی ہو جائوں میں ناراض ہوئی نہیں ارے انہوں نے کہا مولانا آپ چھوڑیے موسیر بھائی آپ حسینی بھائی سے راضی ہو جائے یہ کہیں گے بھائی ہم ناراض ہیں ہی نہیں اس کا ملہب یہ ہے کہ راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں بندہ ناراض ہو نہیں پہنچے راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں بندہ ناراض ہو میں یہاں میلیس میں پڑھنے آیا میلیس پڑھ کے چلا گیا میلیس پڑھ کے جب میں چلا گیا کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب کیا کوئی میلیس کا پروگرام منہ ایک صاحب نے کہا بھائی حسینی کو بھولا بلکل نہیں بھولا بھائی کیوں نہیں بھولا کہ لیں گے وہ تو پوری میلیس کے بیچ میں مائک پھیک کے چلے گئے مائک پھیک دیا انہوں نے کہا ارے بھائیہ انہیں نہیں بھولانا اس کا ملہب قوم ناراض کاؤں جہاں کوئی حادثہ ہوا بھائی راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں ناراض ہو ناراض وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی حادثہ ہوتی ہے میں یو پی کی زبان میں کہتا ہوں جب کوئی کانڈ کر دیتا ہے جب کہاں کوئی کانڈ کر دیتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں راضی ہو جائیے راضی راضی ہو جائیے بھائی ان سے راضی ہو جائیے سمجھ گئے نا تُم ہو گئے راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں ناراض ہو ناراض وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کانڈ کیا ہو اب ہمیں تاریخ میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کس نے کیا کیا بتانی کہا ہمیں دیں اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ایک ایک ورقہ پڑھیں کس نے کیا کانڈ کیا کس نے گھر جلایا کس نے گدر جلایا کس نے برا کہا کس نے بھلا کہا ہم تو ہر نام کے آگے پڑھیں گے اچھا رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ پتا چل گیا جس کے سامنے بھی رضی اللہ ہو سمجھ جاؤ اللہ اس سے بھی ناراض ہے اس کے سامنے بھی رضی اللہ ہوگا اس کا مرتب یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا حادثہ کیا ہے ایسا واقعہ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہے ہماری بحث کون ہے یزید کیونکہ یزید کو رضی اللہ بنائے تو اب ہر آدمی پہ جا کے چیک کرے کہ یزید نے کیا کیا جو اللہ ناراض ہو گیا اللہ تو بڑے بڑوں سے ناراض نہیں ہوا اس سے کیسے ناراض ہو گیا اب ہم نے جا کے دیکھا تو پتہ چلا ہے اس کی حکومت تیس سال کی نہیں تھی یزید کی حکومت تیس پہتی سال کی توڑی تھی تقریباً تین یا ساڑے تین سال سن اکسٹھ ہجری سن باسٹھ ہجری سن تریسٹھ ہجری تو یہ دیکھنا پڑے گا ان تین سال میں اس نے ایسا کیا کیا اللہ ناراض ہو گیا تو ہم نے دیکھا اکسٹھ ہجری پتہ چلا قتل امام حسین باسٹھویں ہجری مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے چار ہزار خواتین کی حتک حرمت کی گئی اور وہ چار ہزار جتنی بھی لڑکیاں تھی نا عورتیں ان میں کوئی بھی معمولی نہیں تھی یا صحابی کی بیٹی تھی یا صحابی کی بہن تھی یا صحابی کی پوتی تھی سمجھ گئے نا جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا یہ سن باسٹھ ہجری تیسرا خانہ کعبہ پہ حملہ سن تریسٹھ ہجری خانہ کعبہ کے غلاف میں کیا کیا آگ لگا دی سننے میں آپ کو شاید احساس نہیں ہوا حکومت کے تین سال پہلے سال امام حسین کا قطر پھر مسجد نبوی پہ حملہ پھر خانہ کعبہ پہ حملہ یوں سمجھئے پہلے امامت پہ حملہ پھر نبوت پہ حملہ پھر توہید پہ حملہ پھر توہید پہ حملہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو امام حسین کا قطر کرائے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے بولیے لانت اللہ جو مسجد نبوی پہ حملہ کرائے وہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے لانت اللہ جو خانہ کعبہ پہ حملہ کرائے وہ کیا ہے اب آپ کو اپنا میار سمجھ میں آیا آپ اپنا اسٹینڈر اپنا میار اپنا مقار یاد رکھیے گا اب ہمیں دو ہزار انیس میں پتا چلا کہ جو ہمارے ہاں لانت اللہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاں رضی اللہ ہوتا ہے پھر جو ہمارے ہاں لانت اللہ ہے وہ آپ کے ہاں آپ نے کہا جو رضی اللہ کیا کیا مسجد نبوی پر حملہ کرائیا مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے اچھا بھائی جب آپ نے گھوڑے بنوا دیئے تو بچا کیا ہندوستان میں ایک مسجد پہ حملہ ہوا تھا کیا نام تھا اس مسجد کا ہوا تھا کب ہوا تھا چھے دسمبر نائنٹی آج تک مسلمان چھے دسمبر کو کالی پٹی باندھ کے نکلتا ہے پھر کیوں احتجاج بہت احتجاج کہاں کا کر رہا ہو مسجد ٹوٹی تھی مسجد کی بنیاد نبی نے رکھی تھی اس کی سنگے بری ہاتھ نبی نے رکھی بولیے رکھی نہیں مسجد کا ریبن فیتہ جیسے کہاں لفظل بھائی نے کہا تھا نبی نے کہا تھا نہیں نبی کبھی آئے ہو گزرتے ہوئے نماز پڑھا لی ہو یہاں آتے جاتے چلو نبی کے علاوہ کوئی نبی آیا ہو جو نماز پڑھ کے گیا ہو نہیں پھر کیوں کہا جی مسجد ہے اللہ کا گھر جیسی بابری مسجد ایسی ہندوستان کے ہر شہر میں مسجد ہے مگر ایک معمولی مسجد توڑی گئی تو پوری دنیا کا مسلمان ہل گیا انتقام لو بدلہ لو کیوں کیوں کہ مسجد پر حملہ ہوا تمہیں بدلہ لینے کا حق نہیں ہے نا تمہیں تو چاہیے کہ چھے دسمبر کو انہیں بھولاؤ اور انہیں ایوارڈ دو جیسے ہمیں آنکل دیئے گئے ہیں انہیں لسانے ملے یا تمہیں فلانے ملت ایسے تم انہیں دو چھوٹا رضی اللہ کیوں کیونکہ جو مسجد نبوی پر حملہ کرے جب وہ رضی اللہ نہیں پہنچے جو مسجد نبوی پر حملہ کرے جب وہ رضی اللہ تو جو اس پر حملہ کرے وہ رضی اللہ یا پھر مانو جب یہ لعنت کے مستحق بولیے نا جب یہ لعنت کے مستحق تو وہ بھی لعنت کے مستحق اچھا جو چھوٹی پر حملہ کرے وہ چھوٹا لعنتی جو بڑے پر حملہ کرے اور یاد رکھنا جوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کبھی بھی یزید کو گالی نہیں دے نا پوچھئے کیوں کیونکہ یہ لفظ یزید کو گالی کی ضرورت ہی نہیں وہ تو خود گالی بن گیا صرف لعنت بھیجنا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گالی کو ایڈرس بتانا پڑتا ہے لعنت کو ایڈرس بتانے کی ضرورت رہی ہے لعنت پتا خود ڈھونڈ لیتی ہے عالم اسلام جاگے ہوش میں آئے تم اہلِ بیعت کے بغز میں کیا کر رہے ہو ابے جس کا نام سوچئے آپ تم اہلِ بیعت کے بغز میں کہاں تک بڑھ گئے ہو تم نے اہلِ بیعت کی دشمنی میں کہاں تم یزید کی ہمایت پہ آگئے یزید جیسا پلید شخ فاسق و فاجر اچھا کچھ کمیاں شیعوں کی بھی ہیں وہ بھی سن لیجئے وہ شیعوں کی کمی کیا ہے بھائے حسین نے بیعت نہیں کی مولی صاحب کیوں نہیں کی اب مولی صاحب کا جواب ہوتا ہے مجھ جیسے مولی صاحب کا ان جیسے نہیں تو سب بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ مجھ جیسے مولی صاحب یزید کی بیعت کیوں نہیں کی فاسق و فاجر اور شرابی تھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا اگر یزید شراب نہ پیتا تو کیا حسین کر لیتے بھائے اگر یزید شراب نہ پیتا مولانا کیا امام حسین بیعت کر لیتے اگر وہ فاسق و فاجر نہ ہوتا بڑا مومن ہوتا بیعت کر لیتے کرتے اچھا اگر بیعت کر لیتے تو نقصان کیا ہوتا اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے نقصان کچھ نہ ہوتا امامت ختم ہو جاتی اس لیے کہ کوئی امام ہو کے دوسرے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے نہیں پہنچے کوئی امام ہو کے دوسرے کی بیعت کیسے کر سکتا اچھا حسین نے بیعت نہیں کی اچھا کیوں نہیں کی جب کسی نے کہا بیعت کر لو تو حسین نے کہا جب میرے باپ نے ان کے بزرگوں کی نہیں کی کون کیسے کر سکتا حسین نے کہا جی یزید پلید و فاسق اور فاجر بھی نہ ہوتا تب بھی حسین بیعت نہ کرتے لفظ حسین حسین نے لفظ یزید کو گالی بنا دیا اتنا بنایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ کربلا کے بعد شیطان کا گراف اٹھ گیا یزید کا نہیں اٹھا زمین میں کڑ گیا اور اب قیامت تک دنیا کے پاس کوئی کرین نہیں ہے جو اس کے گراف کو اٹھا دے آپ جائیے کہیں ہم یہ آئیں مثلہ مثال کے طور پر آ کے بیٹھے امامہ اتار کے رکھا گئے فریشوں نے ایک بچہ آیا اس نے امامہ کے ساتھ تھوڑی سی زور آزمائی کی ارے میں نے کہا بیٹا رہنے دو رہنے دو انہا کیا ہوا ارے میں نے کہا امامہ ارے مولانا رہنے دی تھوڑا سا شیطان ہے میں نے کہا چلی یہ کوئی بات نہیں پھر تھوڑی دیر ہوئی پھر دیکھا کہ وہ بچہ اسی امامہ کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا ہے میں نے کہا بیٹے رہنے دو اب باپ نے آگے امامہ مافی چاہتے ہیں بڑا شیطان ہے میں نے کہا تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تھوڑی دیر پھر ہوئی پھر کر رہا تھا اے میں نے کہا پیچھے میں نے کہا بھائی در آئیے یہ شیطان ہے یہ شیطان نہیں آپ کہہ رہے ہیں بڑا شیطان نہیں یہ چھوٹا یزید ہے چھوٹا یزید اس نے کہا بیک کا ہے آپ کا میں نے کہہ رہا کھڑو یہ مجلس ہم کسی اور مولی سے پڑھو جائیں بھائی کیوں آپ کی تنی اوقات میرے بیٹے کو یزید کہیں بھائیہ تو دو دفعہ شیطان کہہ چکا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میرا بیٹا شیطان وہ نے کہا سنیے شیطان برداشت ہے یزید برداشت رہی ہے اب سمجھے کہ حسین یزید اب سمجھے کہ حسین نے یزید کو کہا لاکے چھوڑ دیا جہاں تم سوچ نہیں سکتے حسین نے یزید کو کہا لاکے چھوڑا لفظ یزید کربلا کے بعد گالی بن گیا لفظ حسین کربلا کے بعد انقلاب بن گیا یاد رکھنا صبح قیامت تک ہزاروں لوگ ہیں جو نام حسین پر بھرنے کے لئے تیار ہیں کوئی تیار نہیں ہے جو نام یزید پر مرے اچھا لوگ کہتے ہیں اب بچار یزید کی حمایت میں نکلیں چوراؤں پر جمع ہو رہے ہیں امیر یزید رضی اللہ ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے ہمیں بس تم پر افسوس ہوتا ہے افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دل میں عدالت ہے تھوڑی تھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ تم حجیب احمق لوگ ہو جسے بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں ہے تم چچا کہہ رہا ہو کیا معاملہ آئے تمہارا یاد رکھیے گا شیعت اس مذہب کا نام ہے جس میں ہر انسان اتنی آدلانہ نظر رکھتا ہے کہ اگر اس سماج میں کسی کو بولنے کا دھکار ہے نا یہاں کے تو وہ اتنی عدالت سے بولتا ہے کہ اگر کہیں باپ اچھا ہو اور بیٹا برا تو ہم خالی باپ کو اچھا کہتے ہیں اور بیٹے کو برا اور اگر کہیں بیٹا اچھا ہو اور باپ برا تو ہم بیٹے کو اچھا کہتے ہیں اور باپ کو برا چاہے باپ کوئی بھی ہو اور کسی کا بھی ہو اور کتنے ہی لوگ اس کے ساتھ کیوں نہ ہو جو اچھا ہے وہ تنہائی میں بھی اچھا ہے مجلس میں بھی اچھا ہے جو برا ہے وہ تنہائی میں بھی برا ہے اور مجلس میں بھی برا ہے یہ حریت یہ آزادی یہ پیغام اظہار عقیدہ اگر کسی نے دیا ہے یہ کرولہ والوں نے دیا بس عزیزان اگرامی دو دن مسلسل آپ ایک مومن کے عیسال سوام میں مصروف رہیں کل عزیم الشان دو مجالی سے آپ نے سماعت فرمائی آج بھی آپ نے مولانا علیباس صاحب سے بہترین مکمل مدلل مفصل میں نے بھی اپنے حصے کی نوکلی انجام دے لی مگر اس کو قبول کرنا نہ کرنا خدا کے ہاتھ میں بس دعا کیجئے کہ خدا ہماری اس کاوش کو قبول کر لی اور جو بھی اس نے عجر رکھا ہے اس کا وہ مرہوم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب تمہیں اور ہمیں حق مجلس ادا کرنا ہے اور مجلس کا حق یہ ہے کہ گریہ کیا جائے وہ جو بہت دور سے آتی ہے نا وہ فضائل سننے نہیں آتی ہے وہ تو مسائب سننے آتی ہے وہ آتی ہے صرف اس لیے تاکہ حسین کو رو لیا جائے وہ دیکھتی ہے کہ کون میرے حسین کو کیسے ہوا خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار حباب دلالہ کے سید سجاد قتل حسین کے بعد کوئی کہتا ہے بائیس سو میل کوئی کہتا ہے چوبیس سو میل کوئی کہتا ہے چھبیس سو کوئی کہتا ہے اٹھائیس سو مختلف روایتیں میں چوبیس سو میل کہتا ہوں چوبیس سو میل سجاد پیدل چلے شاید آپ نے اسے محسوس نہیں کیا پیدل ہم پر سو لوگ پٹنا سے یہاں آئے تقریباً دو سو پلومیٹر کا سفر ہوگا بہترین گاڑیاں تھی پورا ایک کافلہ تھا پروٹوکول تھا مگر آپ یقین جانے جب یہاں پہنچے تو تھکن کا حساس تھا دل چاہ رہا تھا کہیں لیر جائیں اور تین چار گھنٹے آرام کر لیں کیوں کیونکہ فطرت میں ایک انسان تھک جاتا ہے سیدے سجاد چوبیس سو میل چلے مگر اتنی محلت نہیں تھی کہ سجاد کہیں کمر لگا کے بیٹھ جائے جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکارے اتنی محلت نہیں تھی کہ سیدے سجاد کہیں کمر لگا کے بیٹھ جائے اچھا اگر سجاد کہیں بیٹھتے تھے تو شمر تازیانہ لے کے آتا تھا کہتا تھا سجاد اٹھو تو میں بیٹھنے نہیں دوں گا سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ کہیں سائے میں چلے جائیں سجاد کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ کہیں کمر لگا لیں سجاد کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ اس طرحات کے لیے بیٹھ جائیں سکینہ جانتی تھی کہ اگر بھائی بیٹھے گا تو سپاہی تازیانہ مانے لیں اتنی اجازت نہیں جانتے ہیں ایک مقام آیا جہاں سکینہ نے دیکھا کہ بھائیہ ایک درست کے نیچے بیٹھا ہوا ہے سجاد کمر لگائے بیٹھے تھے اور آنکھیں بند تھی بس سکینہ نے پہلے سجاد کو دیکھا پھر سپاہیوں کو دیکھا دیکھا سپاہی کچھ کھانے پینے میں مصروف ہے دوڑ کے آئی اور سجاد سجاد کے کنارے آنکھیں بیٹھ دی بھائی ایک سوال کیا سوال کرنے سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ سجاد کی عمر یا تیز برس ہے یا ساڑھے تیز یا چوبیس اس لیے کہ تیز سے چوبیس سال کے درمیان کی عمر ہے سیدہ سجاد اور سکینہ کی عمر ساڑھے تین برس ہے دوڑ کے آئی اور ایک سوال کیا جس سوال پہ سجاد نے آنکھیں گول دی آنکھیں کہتے ہیں بھائیہ بھائیہ کیا تھک گئے بھائیہ کیا آپ تھک گئے سجاد نے کہا نہیں سکینہ اس لیے کہ سجاد کیسے کہیں کہ میں تھک گیا کہا نہیں سکینہ میں نہیں تھکا کہا تو کوئی بھائیہ بیٹ کیوں گئے اٹھ جائیے بھائیہ اس لیے کہ سکینہ کو ڈر تھا کہ اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو تازیہ نہ مارے اٹھ جائیے بھائیہ سجاد نے جملہ کہا کہتے سکینہ کھڑا نہیں ہوا جاتا کہتے ہیں بھائیہ پھر تھک گئے کہا نہیں کہتے ہیں بھائیہ تھکے بھی نہیں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا ہوا کیا ہے سجاد نے ایک جملہ کہا جسے محسوس کر لوگے تو گھروں تک روتے ہو جاؤ کہتے ہیں بھائیہ کھڑا کیوں نہیں ہوا جاتا جب تھکے نہیں کہا اس لیے نہیں ہوا جاتا کیونکہ پیروں میں آبلے ہو گئے ہیں پیروں میں آبلے ہیں آبلے چھالے ہو گئے ہیں سکینہ نے کہا بھائیہ چھالوں کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں اب جو سجاد نے دوسرا جملہ کہا سکینہ تلاب کہی کہتے ہیں نہیں سکینہ آبلوں کی وجہ سے نہیں آبلوں میں کاٹے گھس گئے ہیں پیر ہیں پیروں میں آبلے ہیں آگلوں میں کانتے ہیں سکینہ میں کیسے کھڑا ہوں مجھ میں طاقت نہیں کہ میں کھڑا ہوں تاریخ کہتی ہے سکینہ نے کہا بھئی اپنے پاؤں پھیلاؤ سجاد نے پاؤں پھیلائے سکینہ بیٹھی اور جلدی جلدی سے بھائی کے آگلوں سے کانتے نکالنا شروع کر دیئے تیزی سے کانتے نکالتے جا رہے ہیں نکالتے ہی جا رہے ہیں بجب کانتے نکال چکی نا کہتی بھائی اب سارے کانتے نکل گئے بھائی اب تو کھڑے ہو جاؤ بھائی کہنا تھا سجاد رو پڑے سکینہ نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو بس سکینہ نے ایک جملہ کہا جس پہ سکینہ تڑپ گئی کہتی سکینہ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میرے پاؤں کے کانتے تو تم نے نکال دیئے مگر میری بہن تمہارے پاؤں کے کانتے کون نکالے گا جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ بہت پیار کرتے تھے سجاد سکینہ سے محسوس کرو بہت پیار کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے کہ احساس نہیں کیا جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا ایک دن شام کے زندان میں آدھی رات دھننے کے بعد سکینہ اٹھی اور سیدہ سجاد کے قریب آئی آ کے بیٹھی اور بھائی کی زلفوں میں ننی ننی انگلیاں ڈالی جیسے انگلیاں ڈالی سجاد نے آ کے کھول کے دیکھا سکینہ بیٹھی تھی اٹھ کے بیٹھ گئے کہتے سکینہ تم آئی ہو کہاں بھئی آ کہاں مجھے بلا لیا ہوتا کہتے بھائی بلا لیتی مگر میں آج بہن بن کے نہیں آئی سوالی بن کے آئی ہو سکینہ بہن آدھی رات ہو گئی کیا تم سوئی نہیں تھی بھائی کہنا تھا سکینہ نے ایک جملہ کہا کہتے بھائی ایک بات بتاؤ کہا سکینہ بتاؤ کہتے بھائی بتا دوں کہا بتاؤ کہا بھائی ایک بات بتاؤ کہا بتاؤ بھائی پھر سنو میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں سکینہ کیوں نہیں سوئی بھائی سوتی کیسے جب بھی آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے شبر تماشے مارنے پولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار احباب دلہ کے بھائیہ نوٹ کے بیٹھ جاتی پر بھائی آج سوئی تھی سکینہ آج سوئی تھی پھر کیا ہوا بھائی جیسے ہی میں سوئی نا آگ بند کرتے ہی خان میں بابا آگئے سکینہ بابا آئے تھے کیا کہہ رہے تھے کہتے بھائیہ کچھ نہیں کہا بس بابا دور کھڑے رہے اور بہائیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا تیرا بابا سکینہ کیا بابا کے پاس جا رہی ہو ہاں بھائی سکینہ کیا ہمیں چھوڑ جاؤ گی ہاں بھائیہ بابا کی یاد بہت آتی ہے پھر سکینہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو وہ دو جملے مئیلی سے رحمت تمہ کہتے کہ بھائیہ میں ایک چیز مانگنے آئے ہوں دعا کرو جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے سکینہ مانگو کہا بھائیہ مانگ لوں کہا مانگو کہا بھائیہ بس اتنا چاہتی ہو جب میں مر جاؤں مجھے نر مٹی میں دفع کرنا سکینہ کیوں کہا بھائیہ اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی سجاد نے سکینہ کو قریب بلایا پیشانی چونکے کہا سکینہ میں جانتا ہوں تم امام کی بیٹی ہو امام کی پوتی ہو امام کی بہن ہو امام کی فپی ہو مگر میری بہن یہ لفظ بڑا ہے تیری عمر چھوٹی ہے تو جانتی ہے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہا نہیں بھائی میں نہیں جانتی آپ امام وقتیں آپ بتائیے سجاد نے سکینہ کو بلایا زانو پہ بٹھایا کہتے ہیں سکینہ سن جب پیاس لگتی ہے سب سے پہلے گلہ خوشک ہوتا ہے جب پیاس اور بڑتی ہے تو مو خوشک ہو جاتا ہے جب پیاس اور بڑتی ہے سبان پہ درارے پڑ جاتی ہے جب پیاس اور بڑتی ہے بڑتن کی طاقت جانے لگتی ہے جب پیاس اور مرتی ہے انسان پہ چلا نہیں جاتا جب پیاس اور مرتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے سکینہ جب پیاس اور مرتی ہے انسان گھٹلیوں کے بل چلتا ہے جب پیاس اور مرتی ہے آنکھوں کے سامنے دیرہ آ جاتا ہے اور سکینہ سن جب پیاس ہڈیوں موترتی ہے نا میری مہین یہ ہڈیاں خوشک ہو کے کھال چھوڑ دیتی ہیں ہڈی الگ ہو جاتی ہے گوشت الگ لتک جاتا ہے یہ کہنا تھا سکینہ بھائی کی گوشت سے اُٹھی سامنے آئی آستین چڑھا کے گا بھائیہ دیکھ میری ہڈی الاد گوشت الاد سجاد آگے پڑے پاؤں میں لے لیا اے میری بہن اے میری بچی تیرا بھائی کیا کرتا ہے سیعلم اللہ زین زلمن ایا من قلبی ان قلب پرودگاراتو جو آستا محمد عالم اممت کا ہماری مختصر و قلیل سے عباد قبل فرما سبب نجات توشہ آخرت قرار دے جس مرہوم کے سال سواب کے لیے ملی سزا برپا کی گئی ہے فشار قب تنہائی قبر خلوط قبر سے محفوظ فرما درجات کو بلند سے بلند تر فرما جوار اہل بیعت میں جگائے نایت فرما جوار اہل بیعت میں جگائے نایت فرما خدایہ حاضرین اے محل اس کو سال کے اندر اندر زیارت اکربلہ اے معلیہ سے مشرف فرما جو ایک باہ جا چکا ہے اسے دو بار بلا لیں جو دو باہ جا چکا ہے اسے بار بار بلا لیں آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدہ آنکلیں اے میر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گناہوں کو معاف کر دیں آقبت بخیر کر آقبت بخیر کر آقبت بخیر کر خدایہ توی آستا محمد علم حمد کا علم حق کا سایہ سرو پر قرار فرما نظام مرجیت کی حفاظت فرما مخالفین مرجیت کو نستنابوت کر دیں میرے اللہ ہم وارث کو تو وی بیوارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں وارث کا ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے آوان انسار میں شمار فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے دلات فرما کر مرہوم کی روح کو سال فرما مرتبہ سورہ